137 دن بعد جب آج سدن میں راہل گاندھی کی واپسی ہوئی تو بھاجپا کے خوش اڑ جانا لازمی تھا لیکن جب سدن میں ان کی واپسی ہوئی تو ایسا لگا کہ مانو ستی کی نیائے کی ساہس کی امید کی لوک کنتر کی اس دیش کی جیت ہوئی ہے جب وہ گاندھی پرتما پر شیش جھکا کر سدن کے اندر گئے تو سدن راہل راہل کے ناروں سے گونج رہا تھا اور انڈیا کے نارے ہر اور سے لگائے جا رہے تھے جب ایسا ہو رہا تھا تو بھارتی اجنتہ پارٹی کی بھی ایک سکرپ تیار تھی بھلا وہ پیچھے کیسے رہتے جو ڈرتا ہے وہ یہ سب ضرور کرتا ہے وہاں کے دمچھلے سانسد ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک اول جلول آکشیپ لگانے شروع کیے اور وہی چر پرشت سکرپٹ جب پاکستان کام نہیں آتا تو چین کے پچھ لگو بن جاتے کچھ چین پر بے تکی باتیں بولی تو اس دمچھلے سانسد سے سب سے پہلے تمہیں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چین پر مو کھولنے سے پہلے کبھی اپنے آکا سے تین چار سوال پوچھئے گا پوچھئے گا کہ چین آج بھی اتی کرمر کر کے کیوں بیٹھا ہے اور آپ نے کلین چٹ کیوں دی چین کو پوچھئے گا کہ اٹھارہ اٹھارہ بار چین سے مل کر کرتے کیا تھے پوچھے گا کہ بیس جابازوں کی شہادت کا بدلہ گلوان میں چین کو گھسا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لال شرٹ پہن کر چینی پراشپتی کا سواغت کرتے ہیں پوچھے گا کہ چین سے بدلہ چین کا ویاپار بڑھا کر دیا کیا وہی سکرپٹ انوراگ گولی مارو تھاکر نے ایک پریس کانفرنس کر کے دور آئی پر اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اس سے فرق اس لیے نہیں پڑتا ہے کیونکہ اس دیش کے سامنے سب سے جولنط مدہ مڈیپور ہے مڈیپور اب تین مہینے سے زیادہ ہو گئے سنطانبے دن سے جل رہا ہے دھو دھو کر کے جل رہا ہے وہاں پر بچے لڑکیاں مہلائیں جھلس رہی ہیں سپریم کورٹ نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے آپ کے خود کے ایمیلے نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے یہ کہہ کے کہ یہ راجی پرائیوجت ہنسہ ہے آپ کا ایک ایمیلے اتنی بری طرح سے گھائل ہوا ہے ہنسہ میں کہ وہ لقوہ گرسط ہے راجیپال نے کہا ہے اترازدی بہت بڑی ہے میں نے اوپر والوں کو بتا دیا لیکن کچھ ہوا نہیں ہے سپریم کورٹ نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ وہاں کے پولیس اور سرکار کے بس میں کچھ نہیں ہے ستتی پوری طرح سے نینترن کے باہر ہے اور سپریم کورٹ نے اپنے پورو نیائی آدھیشو کی ایک سمتھی گٹھت کری ہے جو وہاں پر پنرواز کا کام کرے گی مطلب سرکار پر رتی بھر اس دیش کے سپریم کورٹ تک کو بھروسہ نہیں ہے تو آپ کتنا بھی مدے سے بھٹکانے کی کوشش کیجئے آپ کتنی بھی کوشش کیجئے کہ آپ راہول گاندی کے خلاف اپ شب بولیے گا یا کانگرس پارٹی پر بیتو کے آروپ لگائیے گا لیکن جواب تو آپ کو صرف ایک چیز کا دینا پڑے گا کہ تین مہینے سے جلتے ہوئے مڑی پور پر آپ چپ کیوں ہے آپ نے کیا سوچا ہے مڑی پور میں شانتی بہال کرنے کے لیے اٹھٹر دن تک اس دیش کا پردھان منتری اتنی بھائیہ ویستیتی پر چپ رہتا ہے اور مو کھولتا ہے چھتیس سیکنڈ کے لیے جب وہ امانویے درندگی کی ہر حد کو پار کرنے والا ویڈیو سامنے آتا ہے اب صدن میں کل پھر سے ایک دہار سنائی دے گی شانتی کی ایک اپیل سنائی دے گی اس ویپتی کی آواز سنائی دے گی جس نے مڑی پور میں لوگوں کے جا کر آسو پوچھے ہیں ان کو ڈھانڈس بنایا ہے ان سے شانتی کی اپیل کی ہے اور جب کل صدن میں راہل گانتی بولیں گے تو بھاجپا والوں سننا اور سننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ صدن میں اس دیش کی لوگوں کی ویدنا ان کی تکلیفوں کی آواز گونجنی چاہیے آپ کی نوٹنکی کے لیے اس دیش کے پاس وقت نہیں ہے پردھان منتری جی اب تو بحث میں آ کر بھاگ لیجئے گا کب تک بھاگے بھاگے پھرئے گا